السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ جانیں گے ایک ضروری مسئلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اموٹھا چھوم سکتے ہیں یا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اموٹھا چھومنا کیسا ہے آئیے جانتے ہیں مفتی اے ایم قاسمی صاحب سے مفتی صاحب نے اس پر کیا کہا ہے آئیے سنتے ہیں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اموٹھا چھومنا چاہیے یا نہیں دیکھئے اموٹھا چھومنے کے بارے میں بعض لوگ تو ہیں جو بہت شدت اختیار کر لیتے ہیں بعض لوگ جو ہیں وہ بلکل اس کو یہ کہتے ہیں نہیں چھومنا چاہیے جو چھوم رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ جو نہیں چھوم رہا ہے وہ غلط ہے ٹھیک ہے میری بات دھیان سے سنیے گا جو اموٹھا چھوم رہا ہے وہ اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ سنت ہے جائز ہے چھوم سکتے ہیں آپ محبت میں حضور کے نام پر جو نہیں چھوم رہا ہے اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ غلط کر رہا ہے سنت چھوڑ رہا ہے بات سمجھ آرہی ہے ہوتا کیا ہے جو چھومنے والے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نہیں چھومتے ہیں وہ کافر یعنی جو اموٹھا نہ چھومیں اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں بعض لوگ ایسے ہمارے معاشرے میں تو یہ غلط ہے جیسا کہ اموٹھا چھومنے والی جو روایت ہے ایسی ایک روایت ملتی ہے اس کو بعض محدثی نے ضعیف قرار دیا ہے بہرحال کوئی اگر چھوم رہا ہے تو چھومتا رہے جو نہیں چھوم رہا ہے تو وہ بھی غلط نہیں ہے لیکن سنت یہ ہے آج کے ٹائم میں کیونکہ آج کل اس کو سنت سمجھا جانے لگا ہے جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت سمجھا جانے لگا ہے اسی لئے جب ایسا معاملہ ہے تو جو چھوم رہا ہے اس کو آپ بتائیں کہ بھائی یہ سنت نہیں ہے کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو ہو گئی نہیں اور اگر نہ چھومو تو وہ اس کو سمجھتے ہیں اگر انگوٹھا نہیں چھومیں گے تو گناہ ہے تو ایسا نہیں ہے کوئی چھوم رہا ہے تو وہ چھوم سکتا ہے اور کوئی نہیں چھوم رہا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے بہرحال اس کا تعلق کوئی سنت سے نہیں ہے جائز ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھ سے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی انگوٹھا چھوم رہا ہے تو وہ چھوم سکتا ہے لیکن اسے سنت نہیں سمجھنا چاہئے امید ہے یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی اس کلپ کو ضرور شیئر کریں تاکہ جس کا بھی یہ مسئلہ کلیر نہیں ہے تو کلیر ہو سکے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ